دبنگ راوڈی راٹھار اور ہالیڈے جیسی فلموں سے بولی وڈ میں اپنی جگہ بنانے والی ابینیتری سوناکشی سناک کو تو آپ سب جانتے ہوں گے جو بولی وڈ کے اپنے سمیہ کے فیموس ایکٹر شترکن سناک کی بیٹی ہیں اور انہوں نے بھی بولی وڈ میں ایک سے بڑھ کر ایک سپر اٹ فلمیں دے کر اپنی شاندار ایکٹنگ ایکسپریشن اور ڈیالاگ بازی سے لاکھوں درشکوں کا دل جیتا ہے اور آج بولی وڈ میں خود کی انہوں نے پہچان بنائی ہے لیکن دوستو آپ سناکشی سنا کے بارے میں تو سب کو جانتے ہوں گے پر کیا آپ ان کے لف افیرز کے بارے میں جانتے ہیں کہ ان کا لف افیرز کس کس کے ساتھ رہا ہے نہیں جانتے تو کوئی بات نہیں آج کی بارے اس ویڈیو میں ہم آپ کو سناکشی سنا کے لف افیرز کے بارے میں ہی بتانے والے ہیں تو بنے رہے ہمارے ساتھ اس ویڈیو کے انڈ تک اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولے نمبر ون سلمان خان اس لسٹ کے پہلے نمبر پر نام شمار ہے بولی وڈ کے بھائی جان یعنی سلمان خان کا جن کے ساتھ سناکشی سنا کا سب سے پہلے لف افیرز رہ چکا ہے جی ہاں دوستو سناکشی سنا نے بولی وڈ میں سال دوزار دس میں سلمان خان کی بلوگ بسٹر فلم دبنگ سے ہی ڈیویو کیا تھا اور اس فلم میں یہ رجو کے کردار میں سلمان خان کے اپوسٹ نظر آئی تھی اور انہیں ان کی فلم میں ہی سلمان خان کے ساتھ کام کرنے کے دوران ان سے پیار ہو گیا تھا اور سلمان خان کا بھی ان کی اور اٹریکشن تھا جس کی وجہ سے سناکشی سنا سلمان خان کو اسی فلم کے دوران سے سیکرٹلی ڈیٹ کرنے لگی تھی پر ایسی ایک اس سمیہ تک ڈیٹ کرنے کے بعد سناکشی سنا کا کسی کارن وش ان سے بریک اپ ہو گیا تھا اور پھر سلمان خان اور سناکشی سنا نے اپنے ڈیٹنگ کی خبروں کو بھی افواق قرار دیا تھا نمبر ٹو شاہد کپور اس لسٹ کے دوسرے نمبر پر نام شمار ہیں بولی وڈ کے ون آف دی موسٹ ٹیلنٹڈ ایکٹر شاہد کپور کا جن کے ساتھ سناکشی سنا کا سلمان خان سے بریک اپ ہونے کے بعد ریلیشن رہا ہے جی ہاں دوستو آپ کو بتا دے سناکشی سنا کے ان سے ملاقات سال 2013 میں آر راج کمار فلم کے دوران ہوئی تھی اور فلم سے ہی شاہد کپور اور سناکشی سنا ایک دوسرے کو اپنا دل دے بیٹھے تھے کیونکہ ان دونوں کو ایک دوسرے کی کمپنی بہت اچھی لگتی تھی اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ اکثر سیٹ پر خوب مستی کیا کرتے تھے جس کی وجہ سے ان کے بیچ پیار ہو گیا تھا اور بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں کہ سناکشی سنا شاہد کپور کو بھی ڈیٹ کر چکی ہیں پر ان کے ساتھ بھی ان کا ریلیشن کچھ خاص نہیں چلا اور کچھ ہی سمیے میں ان کا ان سے بریک اپ ہو گیا اور اس ریلیشن کو بھی آخر میں ریومر قرار دیا گیا اب آخری میں بات کرتے ہیں بانٹی سجدیوہ کے بارے میں تو آپ کو بتا دے سناکشی سنا کافی لمبے سمیے سے بانٹی سجدیوہ کو ڈیٹ کر رہی ہیں جو ایک سیلیبرٹی مینیجر ہیں اور سیمہ خان کے بردر ہیں آپ کو بتا دے کہ سناکشی سنا کی بانٹی سجدیوہ سے پہلی ملاقات ایک فیملی ایونٹ کے دوران ہوئی تھی جب سناکشی سنا سلمان خان کی ایک پارٹی میں گئی تھی اور وہی انگی بانٹی سجدیوہ سے ملاقات ہوئی تھی جہاں یہ اور بانٹی سجدیوہ ایک دوسرے کے اچھے دوست بن گئے تھے اور پارٹی میں پورا سمیں بنتی سجدیوہ اور سناکشی سنا نے ساتھ میں بتایا تھا اس کے بعد سناکشی سنا پہلے تو بنتی سجدیوہ کو سیکرٹلی ڈیٹ کرنے لگی تھی لیکن پھر انہیں کئی بار بنتی سجدیوہ کے ساتھ لائم لائٹ میں بھی سپورٹ کیا گیا جس سے سب کو ان کی ڈیٹنگ کی خبریں لگ گئی تھی کہ سناکشی سنا اور بنتی سجدیوہ ایک دوسرے کو ڈیٹ کر رہے ہیں اور اتنا ہی نہیں اس کے بعد سناکشی سنا بنتی سجدیوہ کی فیملی ایونٹ اور پارٹی میں بھی آنے لگی اور کئی بار انہیں ان کی فیملی پارٹیز میں بھی دیکھا گیا جہاں سناکشی سنا ان کی مدر کے ساتھ انجوائے کرتی ہوئی نظر آئیں اور ایسے ہی کئی سالوں سے سناکشی سنا بنتی سجدیوہ کو ڈیٹ کر رہی ہیں اور اب خبریں ہیں کہ جلدی ان سے شادی بھی رچانے والی ہیں تو دوستو آپ کا کیا کہنا ہے سناکشی سنا کے لب افیرز کے بارے میں جان کر اپنی رائے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور بولی ووڈ انڈسٹری سے جڑی ایسی تمام خبروں کو جاننے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں